جنگ کے جربوک کا موقع جب آیا رومن امپیر کی خلاف فیصلہ کون جنگ تھی این مدان جنگ پہ حضرت بکر صدیق فوت ہو گئی حضرت امن نے پہلا ڈسین یہ کیا کہ خالب ملید کو آرمی چیف کے عوضے سے معذول ہوئے ہوئے سر بلکل آپ آخری عمر چل رہے ہو اور آپ کا جو پلئر سینچریئے پر سینچریئے مار رہا ہو آپ اس کو کہیں اس کو واپس آجو اور ایک نیا پلئر بیج دیں جو کریس پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلالیں یہ بہت شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد ابن پلید حضرت خالد ابن پلید کو پتہ تھا کہ یہ اگر عمر خلیبہ بنے گا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا اور وہی ہوا ابو پہلے ابنے جرہ کو بنا کے بیج دیا لوگوں میں بڑی چیمہ کوئی ہیں شروعی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے سب سے بڑی سوپر پاور اور اینمدان جنگ میں یہ ڈسین کر دیا ہے اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا یہ وہ وہ اللہ نے خدا دے دی خدا ہوئی تو اب جب لوگ آکے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں پھر حضرت عمر نے آکے مزہ نبی پہ خطبہ دیا اور انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا جاتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہوئی رب خالد کی وجہ سے ہوئی کال کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا اسلام نے تو آگے چلنے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں تو خالد ابن ولی جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنن لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنن لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو تو خالد تو ہمیشہ دلوار کے ساتھ ایک کھیل ہے اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جرہ ہے ان کو پھر یعنی یرموب میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے مکی دور کے اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندگی ضرورتی بھی تو پھر حضرت عمر آپ پتہ نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چامیہ لینے کے لئے تو وہاں میں کئی واقعات ہیں ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آپ آفیس میں لے چلو دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور فتح کی ہو جس مندر آپ سمجھیں کہ ایک مندر امریکہ فتح کیا ہے کسی جنرل نے واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفیس تو ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس آفیس کی جو سب سے بڑی سوپر پاور کو جس بندے نے گرہا ہے ابو عبیدہ ابن جرہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں کو میں آسو آگئے انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے پر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرہاں دنیا سے شکست نہیں دے سکی دنیا سے مراد دنیا کی محبت ہر بندے نے اپنا حصہ لے دیا اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ اپنے جرہاں کو بار بار خات لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے والد کو پھلی خانہ پھنکا اس لیے کہ وہ امیر العمت ہے لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں تاؤن کے مرض میں جو پھیلی تھی شام میں اس میں وہ پھر شہید ہو گئے وہی ان کا پھر وہ قبر من گئی سر میرا سوال ہے کہ تاؤن کا مرض آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا جسم پر پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے تو کیا حضرت عبو بیدہ نے جرہاں ناکام گئے دنیا سے کہتا ہے جی کوئی بندہ مرا تھا بڑا دورانی چیہ رہا تھا یہ تھا وہ تھا ہر بندے نے اپنے بنائے لے ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے بخاری مصرم کی عدیث ہے جو تاؤن کے مرض میں مرا وہ شہید ہیں تو وہ مرے تو بستر مرک پہ لے لگے شہید ہیں اور دوسری طرف حالت نے ولید آپ دیکھ لیں سیکڑوں جنگوں میں عصہ لیا ہے انہوں نے کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی گزمہ آدھ لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی جسم پہ حالت میں ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی عصہ نہیں جس پہ برچی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زہم لگ جاتے ہیں لیکن میں بھی آج ایک گوڑے اونٹ کی طرح بستر مرک پہ مرک ہوں میں نے سیکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کی ہے لیکن موت نہیں آئی اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ مدانے جنگ پہ گئے ہو رہے ہیں ان کو موت مدانے جنگ پہ اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اللہ کی تلوار تو نہیں ٹھوڑ سکتی تھی تو ان کا آج میں بھی بھوڑے اونٹ کی طرح بستر مرک پہ مر رہا ہوں صرف میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا مدانے جنگ سے کوئی تعلق نہیں بیسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنہ کے ساتھ اپنے بسترے بھی مرہ اللہ طرح سے شہید ہونے کا ثواب دے لے ہمیں نیت کم نہیں چاہیے یہ حضرت خالد بن ولید کے شہر ہیں کہ میں بھی اگر موت مدانے جنگ میں آتی تو مجھے آتی پیچھے بیٹھ کر نہیں آج کل کے جنرلوں کی طرح فرنٹ سے لیڈ کر گئے تو یہ ان کے شاعر آج بھی ان کا جو کبر یا مزار بنے اس کے ساتھ ایڈجیسن مسجد کی دیوار کے پر یہ شیئر لکھے ہوئے آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو ملنے فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑے